ہائی فرنس آج میں ایک انٹاسٹ کیپسول کا ریویو کرنے جا رہا ہوں پیٹ میں ہونے والی گیس بدحجمی اور ایسیڈیٹی کو دور کرنے کے لیے اس میڈیسین کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے لینکس 30 میلیگرام کیپسول برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپلپد ہوتا ہے کیڈیلا فارماسٹیکلز لیمیٹیڈ کے دوارے اس کا پروڈکسن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو 10 کیپسول کا ایک سٹیپ مارکیٹ میں 59 روپیز کا اپلپد ہوتا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریز کریں تاکہ یہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے جرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو فرینڈز اس کیپسول میں لینس او پراجول 30 میلی گرام کی ماترہ میں اپلپد ہوتا ہے آئیے فرینڈز اب دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کی کچھ بیکلپک برانس کے بارے میں تو فرینڈز لینسر 30 میلی گرام کیپسول جسے دیوائن لائف کیر پائیوٹ لیمیٹیڈ کی دوارہ بنایا جاتا ہے لوٹس 30 میلی گرام کیپسول جسے آرگینک لیبرٹریز لیمیٹیڈ کی دوارہ بنایا جاتا ہے لیجا 30 میلی گرام کیپسول جسے انڈسویفٹ لیبرٹریز لیمیٹیڈ کی دوارہ بنایا جاتا ہے لینسر 30 میلی گرام کیپسول جسے الکیم لیبرٹریز لیمیٹیڈ کی دوارہ بنایا جاتا ہے اور جوپرا 30 میلی گرام کیپسول جسے ریبین بھیل فارماسٹوٹیکلز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرنس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اوپلاپ دیئے کچھ ایسے ڈیفرنٹ برانڈز ہیں جو آپ اس میڈیسن کے نہ ملنے کے استیتی پر پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا سالٹ یا مولیکیول سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو جیسا پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک انٹاسیٹ کیپسول ہے اور آپ کے پیٹ میں بننے والی ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے اس میڈیسن کا اپیوگ گیسٹرو ایسو فیجیل ریفلیکس ڈیسیز یعنی ایسیڈ ریفلیکس کے لیے اور پیپٹک السر ڈیس آرڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بدحجمی کے لیے گیس بننے کے لیے ایسیڈیٹی کے لیے اور سینے یا چھاتی میں ہونے والی جلن کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو فرنس جیسا کی انٹاسیٹ میڈیسن کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نوزیا کا ہونا، بومیٹنگ کا ہونا، ڈائریا کا ہونا، فلیٹ لینز کا ہونا، ہیڈیک ہونا یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ اس میں بھی دیکھے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن کو استعمال کیسے کرتے ہیں تو فرینڈز آپ کو آپ کی چکچک کے دورہ سجیسن کے انصاری میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے اس کے بتائے گئے ڈوج اور ڈیوریسن کے انصاری میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے آپ کو اس میڈیسن کو ثابت نگلنا چاہیے توڑنا چوانا کچلنا یا پیسنا نہیں چاہیے اس میڈیسین کو ایمپٹی اسطمک یعنی کھالی پیٹ لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں فرنس میں میڈیسین کام کیسے کرتی ہے تو فرنس میں آپ کو بتا دوں یہ ہے پروٹان پمپ انہیبیٹر میڈیسین ہے کہلاتی ہے اور پیٹ میں بننے والے ایسیڈ کی ماترہ کو کم کرتی ہے جس کے کاران ایسیڈ سے ہونے والی جو اپچان ہوتی ہے اور سینے کی جلن یا پیٹ کے جلن ہوتی ہے اس پرکار کے لکھنوں سے آپ کو رہت ملتی ہے اور آپ اپنے روگ کو کم اسطحیتی میں پاتے ہیں میڈیسین سے جڑی کچھ انہی باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں فرنس یہ میڈیسین لمبے سمیں تک کے لیے رہت پردان کرنے کے لیے اوپیو کرنے کے سلاح دی جاتی ہے اس میڈیسین کو لینے کا جو ریجیمن ہوتا ہے وہ جنرلی کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ہوتا ہے اس کے پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں اپیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ سپیسیفک پوائنٹ پر دھیان دینا چاہیے جیسے کاربونیٹڈ جو ڈرنگس ہوتے ہیں سواپ ڈرنگس ہوتے ہیں کول ڈرنگس ہوتے ہیں انہیں لینے سے آپ کو بچنا چاہیے کھٹی چیزوں کو لینے سے بچنا چاہیے طلب ہونا کھانا سے بچنا چاہیے کیفین یکت جو پدارت ہوتے ہیں جیسے چاہ یا کافی اتیادی کے سیون سے بچنا چاہیے آپ کو نکوٹین یکت پدارت جیسے دھوم رپان سے بچنا چاہیے بیڑی سیگریٹ کے استعمال نہیں کرنا چاہیے سراب یا الکوہل کا استعمال پرتیبندیت کرنا چاہیے ادھیک رات تک جاگنا یا سونے سے جسٹ پہلے کھانا کھانا ایسی کنڈیسن سے بھی آپ کو بچنا چاہیے اگر آپ کو میڈیسن لینے کے پسچات بہت لمبے سمیں تک دست بنا رہتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا بخار بنا رہتا ہے تو آپ کو اپنے چکچک کو اس بارے میں سوچت کرنا چاہیے اور میڈیسن لینے بند کرنا چاہیے میڈیسن کو لگتار پندرہ بیس دن تک لینے کے پسچات بھی اگر آپ کو اپنے لکھڑوں میں کسی بھی پرکار کی راحت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اپنے چکچک سے اس بارے میں آپ کو پرامرس عوض سے کرنا چاہیے اس میڈیسن کو لمبے سمیں تک لینے سے آپ کی ہڈیاں کمجور ہو سکتی ہیں اور ان سے کیلسیم کی ڈیفورمٹی ہو سکتی ہے کیلسیم ڈیفیسنسی ہو سکتی ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ جب آپ اس میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں لمبے سمیں تک تو میگنیسیم یا کیلسیم جیسے سپلیمنٹ آپ کو ساتھ ملینا چاہیے ڈاکٹر سے اجت پرامرس کرنا چاہیے اگر آپ کی اس میڈیسن کو لمبے سمیں تک لینا پڑے اس میڈیسن کو لینے کے پسچات اگر آپ کو کچھ پرکار کے کامپلیکیسنس دیکھنے میں آ رہے ہیں جیسے پیساب کے ماترہ کا گھٹ جانا سوجن کا بڑھ جانا فلوڈ ریٹینسن کا بڑھنا کمر میں درد رہنا نوزیا کا ہونا تھکان کا ہونا فیور کا ہونا اگر یہ لکھڑ آپ کو بار بار بن رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں بھی ڈاکٹر سے پرامرس عوض کرنا چاہیے اگر آپ میڈیسن کے کوئی ڈوڈ بھول گئے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو میڈیسن کے ڈوڈ کو لے لینا چاہیے پرندو اگر نیچڈ ڈوڈ کا سمیہ ہو گیا ہو تو پیچھلی ڈوڈ کو اسکپ کر دینا چاہیے میڈیسن کو ڈبل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے پرابر ریجیمن سے ہی میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے میڈیسن کو لینے کے دوران آپ کو الکوہل کے سیبن سے بشیش روپ سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ کسی بھی پرکار کے کمپلیکیسن میں پڑ سکتے ہیں گربہ وستہ میں اگر آپ ہیں یا پریگنینسی کی پلانی کر رہے ہیں یا اسطان پان کے پیڑڈ سے گجر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اچت پرامرز کریں اس کے پسچاتھی میڈیسن کا سیبن کریں اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو سجکتہ کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا چاہیے کیونکہ میڈیسن لینے کے دوران ایسا دیکھا گیا ہے کبھی کبھی آپ کے درشتی میں پرابابیت ہوتا ہے جو اس کی دیکھنے کی چھمتہ ہوتی ہیں آنکھوں کہ اس میں کچھ پرکار کے پراباب آتے ہیں درشتی دھو ملتا جیسے سائیڈ ایفیکٹو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ جب اس میڈیسن کا سیبن کریں تو ڈرائیونگ کرنے سے بچیں کیڈنی روگ یا لیور روگ سے جوڑی کسی سمسے کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کرنے کے پاس چاہتھی میڈیسن کو آپ کو سیبن کرنا چاہیے اس میڈیسن کو اگر کسی بیڈ ریڈن پریسنٹ کو دے رہے ہیں یا آئی سیو میں پریسی پریسنٹ کو دے رہے ہیں تو اس کیپسول کو اوپن کر کے اس کے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں گرینیولز ہوتے ہیں انہیں ایک سیرنج میں رکھنا چاہیے سیرنج میں کسی پرکار کا فروڈ جوز رکھنا چاہیے اور اس کی جو ٹیوب کو نیزو گیسٹک ٹیوب یعنی رائلز ٹیوب سے جوڑ کر آپ کو انسرٹ کرنا چاہیے اور سیدھے پیٹ میں اس میڈیسن کو دینا چاہیے ایک بار دیے جانے کے بعد ٹیوب کو ساف کرنے کے لیے کچھ ادھیک مہترہ میں جوزز کو ملا کر فلس کرنے سے یہ ٹیوب پوری طرح سے ساف ہو جاتی ہے فرنڈز اگر آپ کو میڈیسن کا انڈیکیسن ڈاکٹر کے دورہ سجیسٹ کیا جاتا ہے دن میں دو بار لینے کے لیے تو آپ کو صوبہ ہے اور سام کو کھالی پیٹ میں میڈیسن کو لینا چاہیے میڈیسن کو لینے کے لیے ویسے انڈیکیسن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس کو کرس نہیں کرنا چاہیے پاودر یا اس کے گرینیلز کو نکال کر الگ سے سیون نہیں کرنا چاہیے بھوجن کرنے سے پہلے کم سے کم ایک گھنٹے پہلے آپ کو اس میڈیسن کو لینا چاہیے اس میڈیسن کو لینے کے دوران ایسی کوئی بھی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے جو آپ کی اس تھیتی کو بگاڑ سکتے ہیں فرائیڈ یا سپائیسی فوڈ جو ہوتے ہیں اسپیسلی بٹر ہو گیا تیل جوز کوکا کولا چائے جیسے کو نا کرنا پڑے اس میڈیسن کا جو استعمال ہوتا ہے بچوں کے لیے گیسٹو جو ایریزو گیسٹرائٹس ہوتی ہے اس کے منیجمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے اس کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہ سب ہی امنا میں جنرلی دیکھنے کو ملتی ہے تو فرینڈز یہ تھا چھوٹا سا ریویو میڈیسن کے اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایک بات اور نوٹ رکھیں فرینڈز کی کسی بھی ستھیتے میں صرف ویڈیو کے آدھار پر میڈیسن کا سیون نہ کریں یا آپ کے لیے ہانیکارہ ہو سکتا ہے آپ اپنے چکچک کے اجت پرامارس کے پسچاتھی میڈیسن کا سیون کریں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کسی انہیں اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملکات کرتا ہوں تب تک لیے گوڈ بائی آپ کا دن سب ہو نوٹ رکھیں گوڈ بائی